بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے ہیں سٹوڈنٹس امید ہے کھیری سے ہوں گے تو آج ہم سکس کلاس کی میتھمیٹکس کریں گے جس میں ہمارا کنٹینیو یونٹ نائن ہے اور اس میں نائن پوائنٹ ون میں کروا چکا ہوں اور آج ہم انشاءاللہ نائن پوائنٹ ٹو کریں گے اور نائن پوائنٹ ٹو میں بھی میں نے کوشن نمبر ون ہے جو وہ کروا دیا ہے ٹھیک ہے آج ہم کوشن نمبر ٹو کریں گے یہ کوشن بھی سیم اسی طرح کا ہے اس میں اور اس میں یہ فرق ہے کہ یہ پوائنٹ میں آگیا ہے ڈیسیمل میں ہم نے اس کا سول کر کے اس کا ایکس کی ویلی اس میں بھی ہم نے دیکھیں یہاں پہ لکا سول دی فالونگ ایکویشن ہم نے ایکس کی ویلیو ہی نکال لی ایکس کی پی کی ایم کی یعنی کہ جو ویلیبل ہوگا اس کی ویلیو ہم نکال لیں گے ٹھیک ہے اس میں یہ اس نے کہا ہوا ہے کہ جو آپ کو میں نے پوائنٹ میں سوال دی ہوں ہے اس کا جب بھی آپ جواب نکال لیں گے اس کو آپ نے ٹو ڈیسیمل تک آپ نے آنس نکال لیں جیسے کہ یعنی پوائنٹ کے بعد صرف دو ہنسے ہونے چاہیے جیسے میں یہاں پہ لکھتا ہوں تھری پوائنٹ تھری ٹو بس یعنی اس پوائنٹ کے بعد صرف دو ہنسے ہونے چاہیے ایک کوئی بھی ہنسان نہیں ہونا چاہیے وہ کہتا ہے اگر یہاں پہ زیادہ نمبر آ جاتے ہیں جیسے میں یہ میں نے لکھ دی ہے اس کو وہ کہتا ہے راؤنڈ آف ٹو ٹو ڈیسیمل پلیس اس کو آپ نے راؤنڈ آف کر کے دو جو ہے ٹو ڈیسیمل پلیس تک کر دینا ہے آپ نے ٹھیک ہے یعنی اس کو آپ نے تھری پوائنٹ تھری ٹو آنس نکال دینا ہے ایسے دو ہنسے پوائنٹ کے بعد میں چاہیے بس ٹھیک ہے جی جی تو یہاں پہ 0.5 x اور 1.7 آپ کو پتا ہوگا جب بھی ہم پوائنٹ ختم کرتے ہیں پوائنٹ والے ڈیسیمل والے کوششن آتے ہیں اس کا پہلے ہم پوائنٹ ختم کریں گے ٹھیک ہے تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اگلے سٹیپ میں کیا کریں گے 5 پوائنٹ اس کا پوائنٹ لگا دیں جو پوائنٹ ہوتا ہے اس کا ہم لگاتے ہیں 1 اس کے آگے جترے بھی ہنسے ہوتے ہیں اس کا ہم 0 لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کو پتا ہوگا پوائنٹ سیون اور 1 اس پوائنٹ کا 1 اور اس سیون کا 0 ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہمارے پاس رقم آگئی ہے 5 over 10 x equal to 17 over 10 ٹھیک ہے چونکہ ہمیں x کی value چاہیے یہ جو 5 over 10 ہے یہ اس کے ساتھ ملٹیپلائی ہو رہا ہے ٹھیک ہے میں اس کو ادھر لے جاؤں گا x equal to 17 over 10 ملٹیپلائے یہ جب دوسری سیٹ پہ جائے گا تو الٹ ہو جائے گا کیونکہ ریسی پروکلس کا لے لیں گے جب بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ چینج ہونا ہے تو یہ جا کے divide ہو جاتا ہے تو x equal to یہ 10 اس 10 سے cancel ہو جائے گا تو 17 over 5 آنس آ جائے گا ٹھیک ہے لیکن اس نے اس میں ہمیں آنس نہیں کہا اس نے کہا ہے مجھے decimal میں آنس دینا ہے اور کتنے decimal تک 2 decimal تک ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو مزید آگے کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے راپ میں جانا ہے وہاں پہ جا کے اس کو divide کرنا ہے 5 5 3 15 7 میں سے 5 نکال دیں تو 2 یہاں پہ میں نے لگایا 0 اپنی طرف سے اور یہ point لگ گیا یہاں پہ 4 20 تو آنس ہمارا آ گیا x equal to 3.4 یہ ہمارا آنس آ گیا ٹھیک ہے اوپر والا بھی آنس ٹھیک ہے لیکن چونکہ ہم نے statement پڑھی ہے statement کے مطابق ہم نے question کرنا ہے اپنی طرف سے نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ 3.4 اس کا آنس آ جائے گا اچھا اس کے بھی ہم point ختم کریں گے اس کا بھی اس کا بھی سب کا ہم point ختم کریں گے تو یہ ہو جائے گا 3 3 over 10 کیونکہ point کا 1 آ گیا تو point کے بعد point بھی ختم ہو گیا اور 0 بھی ختم ہو گیا یہاں پہ x آ جائے گا minus یہ ہو جائے گا 15 over 10 equal to 46 over 10 ٹھیک ہے point کا 1 اور آگے جتنے بھی word ہیں اس کا ہم لگا دیتے ہیں 0 یہ constant value ہو جائے گا میں ادھر لے جاؤں گا 3 over 10 x equal to 46 over 10 یہ ادھر پلس کی ہے سوری آپ کو question number 1 میں بتایا ہے کہ آپ ہر ایک کے ساتھ multiply کروا دے 10 کو یہ سانتری کا نہیں تو آپ کو lcm اس کا لینا پڑے گا lcm لیں گے پھر وہ جو ہے آپ کریں گے اس سے اچھا آپ ایسا کریں کہ سب کے ساتھ ہے 3 over 10 x equal to 10 multiply 46 over 10 plus 10 multiply 15 over 10 اس طرح سے آپ جو ہے 10 ہر ایک یعنی نیچے والی رقم کا ہم نے کیا لینا آتا ہے lcm جب 10 کا lcm لیں گے تو 10 ہی آئے گا 1000 سی بات ہے اچھا یہ اس کے ساتھ کٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ بچ جانا ہے ہمارے پاس اس سائیڈ پہ بچ جائے گا 3 x اور یہاں پہ رہ جانا ہے 46 اور پلاس 15 ٹھیک ہے 3 x equal to ان دونوں کو آپ پلاس کر لیں 5 اور 5 اور 6 11 1 4 اور 5 اور 6 تو x equal to 61 over 3 یہ 3 جو ہے اس سر پہ ڈوائیڈ ہو جائے گا اب ہم کریں گے 61 کو ڈوائیڈ کریں گے 3 کے ساتھ 3 2 6 یہ ختم ہو گیا یہاں پھر 20 کے ساتھ ڈریکٹ کر لیتے ہیں اس کو تو 20 کے ساتھ کریں گے تو یہ یہاں پہ 1 آ جانا ہے یہاں پہ ہم لگائیں گے 0 0 لگائیں گے تو یہاں پہ پھر آ جائے گا point ٹھیک ہے جی point آئے گا تو یہ 3 3 3 9 پھر یہاں پہ 1 0 پھر 3 3 9 یہ آگے ہوتا جائے گا چلتا جائے گا لیکن اس نے ہم نے 2 decimal point تک ہم نے اس کا آنس نکالنا ہے تو x equal to 20 point 33 بس اتنا آپ نے آنس نکال دینا ہے اس کا ٹھیک ہے جی 7 over 10 a equal to یہ بھی ایسی ہو جائے گا 3 over 10 a plus 5 ویسے کا ویسا اس کو کچھ بھی نہیں کریں گے اگلے step میں آپ کیا کریں گے 10 کے ساتھ ہر ایک اس کو multiply کروا دیں گے تو then آپ آنس آ جائے 10 multiply 7 over 10 a equal to 10 multiply 3 over 10 a plus 10 multiply 5 یہ وہی طریقہ جو میں نے پیچھے آپ کو سکھا یا ہے تو 7 a equal to 3 a بچ گیا اور plus 10 5 50 ٹھیک ہے جی a ویلی ایک سیار پہ لیں گے 7 a minus 3 a اور یہ 50 ویسا رہے گا 7 7 7 سے 3 نکال دیں تو یہاں پہ آجانا ہے 4 a equal to 50 تو 4 اس طرف multiply اور آجائے گا یہ اس کے نیچے over 4 ان کو ہم divide کر لیں گے تو ہمارا آنس آجانا ہے یہاں پہ 4 4 1 اور یہ 0 نیچے آجائے گا تو 4 2 0 8 20 0 5 کے ساتھ کریں گے تو 20 آپ کے پاس آنس آجانا ہے a equal to 12 point 5 ٹھیک ہے جی تو اب یہاں پہ point والے question ہے ہی نہیں ہم کیا کریں گے اس 4 کو اندر multiply کروا دیں گے یا اس کا یہ طریقہ ہے اس 4 یہ 4 ملٹیپلائی ہو رہا ہے اس side پہ جا کے divide ہو جائے گا دونوں طریقے ہیں جیسے مرضی ہم کر سکتے ہیں پیچھے جیسے question 1 میں کیا تھا اس کو اٹھا کے اس کے ساتھ یہ multiply ہو رہا ہے ادھر divide ہو جائے گا آجائے گا ہمارے پاس 1 تو اب ہم کیا کریں گے ان نیچے والی رقموں کا lcm لے لیں گے lcm لیں گے جب آپ یہاں پہ 2 کا اور 4 کا 2 کے ساتھ کیا تو یہ 2 2004 پھر 2 کے ساتھ کیا تو یہ 1 1 اور 1 ہو جائے گا تو lcm جو آ گیا ہمارا 2 multiply 2 2004 تو 4 کو ہر ایک term کے ساتھ ہم multiply کروا دیں گے minus 4 multiply 5 over 2 equal to 4 multiply 5 over 4 ٹھیک ہے جی یہ اس کے ساتھ 2 آیا یہ اس کے ساتھ 2 آگیا یہ اس 2 آگیا اس 2 کو 1 سے multiply کریں تو 2 p minus 5 2 10 آ جائے گا equal to یہ صرف 5 بچ گیا ہے ہمارے پاس ٹھیک 2 p ادھر رہنے دوں گا میں 5 یہ جو constant value ہے یہ اس constant value کے ساتھ لے آگا میں یہ plus کی ہو جائے یہ پہ آگیا ٹھیک ہے تو 2 p equal to 15 تو p equal to 15 اور over میں یہ 2 ادھر آکے divide ہو جائے گا ٹھیک ہے 1 اور یہ چھوٹی ہوگی اب ہم نے اپنی طرف سے 0 لگا ہے تو 0 کا ہم پر point میں شای لگاتے ہیں تو 5 یہ 10 ہو گیا اور یہ cut ہو گیا تو p equal to 7.5 یہ آنس آ جائے گا ٹھیک ہے اس طرح سے آپ دیسیمل میں نکال رہا ہوں ہوں جی تو 1.12 ہے تو ہم اس کے point ختم کر لیتے ہیں پہلے سب سے پھر ہم آگے question کریں گے 1.12 over اس point کا ہم نے 1 لگا دیا آگے point کے بعد 2 ہنسے ہیں تو 2 0 لگائیں گے یہ p ویسی کا ویسا minus 3.0 ہے point اس کے بعد 0 ہو یا نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا اس کا 3 ہی آئے گا equal 2 point ختم ہو گیا یہ 0.6 ہے تو یہاں پہ آئے رہے جانا 6 over 10 minus اس کو بھی ہم ایسی کریں گے تو یہ بھی ہو جائے گا یہاں پہ 2 over 10 اور یہ p اس طرح سے جو points ہیں وہ ختم ہو جائے گی تو اب نیچے چونکہ یہ 100 آگیا 10 اور یہاں پہ 10 اس کا ہم لیں lc 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 گے تو then ہمارے پاس جو آئے گا اس کو ہر ایک value کے ساتھ multiply کروا دیں گے ٹھیک ہے 5 کے ساتھ direct کرتے ہیں تو 25 time 2 اور 2 پھر 2 کے ساتھ کر لیتے ہیں یہ 10 اور یہ ہو جائے گا 1 اور 1 پھر 2 کے ساتھ کریں 5 1 اور 1 پھر 5 کے ساتھ کریں گے 1 اور 1 1 تو یہاں پہ مارے پاس جو lc آیا ہے وہ آ جائے گا یہاں پہ 2 multiply 2 multiply 5 multiply 5 2 2004 4 5 20 25 100 تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے multiply by 100 on both side ٹھیک ہے تو 100 کو دونوں side پہ multiply کروا دیں گے آگے پھر یہ minus 3 multiply 100 equal to یہاں پہ ہم کیا کریں گے 100 multiply 6 over 10 minus 100 multiply 2 over 10 پی اس طرح سے ہم نے اس کو حل کرتے جانا ہے یہ اس کے ساتھ کا 2 یہ 10 10 100 100 ہوتا ہے یہ 10 100 100 ہوتا ہے تو آپ پاس simple میں ہمارے پاس رقم آگئی ہے یہ 1 1 2 اور minus 300 equal to 10 60 minus 10 20 پی ٹھیک ہے یہ simple میں مارے پاس فارم آگئی اب جو اس کا fraction تھا وہ ختم ہو گیا ہے ٹھیک ہے جی تو اب آپ نے کیا کرنا ہے جو constant value ہو وہ constant کے ساتھ لے آئیں گے جو پی والی جو ویریابل والی ہیں وہ ویریابل کے ساتھ 112 ادھر رہے گا یہ جب اٹھا کے میں اس سائیڈ پہ لے کے آگئے 20 پی یہ 60 ویسے کا ویسا یہ 300 جب ادھر لے کے آگئے تو یہ پلاس کا ہو گیا 112 میں یہ پلاس کریں تو 132 پی equal to دونوں کو پلاس 60 over 132 یہ آ جائے گا اس کو مزید ہم آگئے divide کریں گے پہلے اس کو cut کر لیتے ہیں ایک ہی ٹیبل میں تو یہ 2 ون ز آ 2 اور اے ٹوز آ 16 0 سکس ٹوز آ 12 اور یہ پہ پھر سکس ٹوز آ 12 ٹھیک ہے ابھی بھی یہ 2 کے ساتھ cut کر دیں گے ہم 92 time اور یہ 33 time ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں تک اس کے بعد یہ ہو جائے گا 90 over 33 تو یہ تو ہمارا آنس نہیں ہوگا ہم کیا کریں گے اس کو divide کر لیں گے 90 کو 33 کے ساتھ ٹھیک آنس 2 time 60 آ جائے گا 10 میں سے 6 نکال 4 8 میں سے 6 نکال دیں تو 2 ٹھیک ہے پھر یہاں پہ میں لگا دینا ہے 33 کو ہم نے 5 6 کے ساتھ multiply کر لیتے ہیں 6 3 18 1 carry 18 19 19 تو ابھی بھی اس کے نزدیک نہیں آیا 7 کے ساتھ 7 3 21 2 carry 7 3 21 22 23 تو یہ ہو جائے گا 7 کے ساتھ کریں گے تو 231 اور یہاں پہ آ جائے گا یہ 9 300 ٹھیک ہے پھر میں نے 0 لگایا اس کے ساتھ تو پھر اس کو کروں گا میں 2 کے ساتھ تو ہمارے پاس جو پی ہے اس کا آنس آ جائے 2 2 پوائنٹ 7 2 یہ آنس آ جائے گا ٹھیک ہے ویسے 6 کلاس میں کلکولیٹر جو ہے وہ لو نہیں ہوتا اگر آپ پھر بھی اگر آپ کی ٹیچر جو ہیں وہ لو کرتے ہیں تو ہم نے اتنا یہ پنگا کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں پڑھنی ہے ٹھیک ہے آپ کیا کریں کلکولیٹ کریں تو یہ ہی سے آپ کا یہ آنس آ جائے گا ٹھیک ہے لیکن 6 کلاس میں لو نہیں ہوتا اگر آپ کے ٹیچر لو کرتے ہیں تو آپ ایسے کریں گے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہمارے پاس آ جائے گا 17 over 10 y equal to 4 ویسے کا ویسا minus 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 plus کر دیتے ہیں اس کو minus ختم کر دیتے ہیں یہاں پہ آ جائے گا 3 over 10 y ٹھیک ہے میں نے point بھی ختم کر دیا minus minus plus کر دیا اور یہ سارا کچھ ختم ہو گئے ٹھیک ہے یہاں پہ آ گیا ہے 10 اب نیچے 10 ہے اس کا بھی ہم lcm جب لیں گے 10 کا 10 کے ساتھ lcm لیں گے 10 multiply 4 plus 10 multiply 3 over 10 y ٹھیک ہے یہ اس کے ساتھ کٹ ہوا اور ادھر سے یہ کٹ ہو گیا تو یہاں پہ بچ گیا ہے 17 y equal to 10 40 plus 3 y اب یہ 17 y اور یہ جب ہم اس سائیڈ پہ لیں کہیں 3 y ہو جائے گا equal to 40 ویسے کا ویسا رہے گا ٹھیک ہے 14 میں سے 17 میں سے 3 نکال دیں تو یہاں پہ آجانا ہے 14 y equal to 40 اسی طرح y اس سیڈ پہ رہے گا 40 over 14 یہ آ جائے گا ہمارے پاس ٹھیک ہے 40 اور یہ 14 اس کے ساتھ divide کر دیں گے 2 time کریں گے تو مارے پاس آجانا 28 10 میں سے 8 نکال 2 3 میں سے 2 نکال 1 ٹھیک ہے پھر یہاں پہ 0 اس کو بڑھا کی ہم نے 0 لگا کے تو اس کا لگاتے ہیں پر point ٹھیک ہے کریں گا کروں گا 5 کے ساتھ 70 آجائے گا 1 اور 0 تو ہمارے پاس y equal to آجائے گا 2 point 85 آگے ہوتا ہے ہم آگے نہیں کریں گے بات اتنا آنس اس کا لکہ لگے ٹھیک ہے آپ calculate اگر low ہے تو اس کو direct calculate divide کریں تو آپ کے پاس یہ کرنے کی آپ کو ضرور نہیں پڑھے گی ٹھیک ہے یہ پھر آگے ہیں ہم question number 7 پہ آگے ہیں جی ان سب کے ہم جو ہے point ختم کریں گے ان سب کے تو اس کا point ختم کریں گے point کے بعد ایک انس آجائے گا 5 over 10 y minus یہ بھی ایسی ہے 13 over 10 ہو جائے گا equal to یہ بھی 3 over 10 ہو جائے گا اندر بھی ایسے ہی ہوگا 1 over 10 y اور plus 12 over 10 یہ مارے پاس points مارے پاس ختم ہو گیا decimal میں ہم نے اسے fraction میں لے آئے چونکہ ہر ایک کے نیچے یہاں پہ 10 ہے بلکہ پہلے ایک سٹیپ یہاں پہ ڈالنا پڑے گا 5 over 10 y minus 13 over 10 equal to 3 over 10 ہے اس کو اندر multiply کریں گے پہلے پھر پھر ہم آگے حل کریں گے تو 3 minus 3 over 100 y اور پھر plus 12 3 36 اور 10 10 100 ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گی رقم ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے اس کو جیسے ہم نے وہاں پہ پیچھے کوشن میں کیا تھا جب اس کا LCM آپ لیں گے تو اس کا 100 ہی LCM آ جائے گا تو آپ ہر ایک کے ساتھ 100 کو multiply کروا دیں گے 100 multiply 13 over 10 equal to 100 multiply 3 over 10 اور 100 اور plus 100 multiply 36 over 100 ٹھیک ہے جی یہ اس کے ساتھ کٹ ہو آ تو 10 یہ بھی کٹ ہو گیا یہاں پہ 10 آگیا 100 کے ساتھ 100 کٹ ہو گیا ادھر بھی 100 کٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ 10 اور یہ 5 multiply ہو جائیں گے تو یہاں پہ آ جانا ہے 50 Y minus یہ 10 کو 13 سے multiply کریں تو 130 ہو جائے گا یہ equal to 3 Y ہو جائے گا آگے plus 36 یہاں پہ جائے گا plus کر دیں تو یہ ہو جائے گا 166 ہو جائے گا ٹھیک ہے تو Y equal to 166 over 47 اس کو آپ calculate کریں دونوں کو تو آپ کے پاس جو ہے آنس آ جائے گا تو آپ نے جب اس کو calculate کیا تو آپ کے پاس جو prop اس کا آنس ہے وہ آ جائے گا 3 point 5 3 یہ آنس آ جائے گا ٹھیک ہے اب اس کو کرنا ہے question number 8 پہ آگے ہیں اس کے بھی یہ point والے question ہے اس کو بھی ہم نے point ختم کر لینا ہے اس کا بھی پہلے ٹھیک ہے تو point ختم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارا question ہے وہ آسان ہو جاتا ہے جو مشکل سے نہیں پھر ہوتا آسانی سے ہمارا کام ہو جاتا ہے ٹھیک پہلے ایسا کریں یہ جو 3 ہے اس کو اندر multiply کروا دیں جو ہے آپ جو point ہے وہ ختم کریں گے تو آپ question ہے جو حل ہو جائے گا جی 3 4 12 1 carry اور 3 3 9 اور 10 تو 10 point 2 آجائے گا یہاں پہ 2 D plus 3 2 6 0.6 آجائے گا آگے minus 2.3 ویسی رہا 6.2 D ویسی اور plus 3.3 ویسی ہم points ختم کر لیں گے تو 102 over 10 آجائے گا کیونکہ point کے بعد 1 ایک ہنسا ہے تو اس کا ہم نے 1 لگا لی یہ آپ کو میں بتا دیا ہے ویسے ہر question میں نہیں بتا رہا میں کیونکہ پھر کافی length ہمارے ویڈیو ہو جائے 62 over 10 D plus 33 over 10 یعنی point کے بعد جتنے ہنسے ہیں اس کا ہم 0 0 لگا دیتے ہیں اگر ایک ہنسا ہے تو 10 آئے گا تو ہر ایک کے ساتھ ہم 10 کو multiply کروا دیں گے 102 over 10 D plus 6 over 10 آئے یہاں پہ ہم نے multiply 10 کروانا ہے منس 10 multiply 23 over 10 equal to 10 multiply 62 over 10 D plus 10 multiply 33 over 10 یہ 10 ختم ہو گیا اس کے ساتھ اس کے ساتھ یہاں پہ تقریب ہر ایک کے ساتھ جو 10 ہے وہ ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے تمہارے پاس simple form میں ساری رقم آ جائے گی plus 6 minus 23 equal to 62 D plus 33 یہ ہمارے پاس رقم آ جائے گی اب یہ جو ہے اس سیڈ پہ لے جاؤں گا میں تو 100 2 D یہ سیڈ پہ آئے گا تو minus 62 D ہو جائے گا ٹھیک ہے 23 میں سے آپ 6 نکال دیں 23 میں 6 minus کریں تو آپ کے پاس 17 آ جائے گا ٹھیک ہے وہ بھی minus کا minus کا 17 equal to 33 ٹھیک ہے یہ میں اس سیڈ پہ لے جاؤں گا اور ان دونوں کو plus minus کر دوں گا تو اس کو minus کیا 100 یہاں پہ ہم کر لیتے ہیں 102 ہے اس میں سے 62 کو من حساب کر دیں ٹھیک ہے تو میں سے 2 0 نکال دیں اس میں سے 10 میں سے 6 نکال لیں تو 40 یہاں پہ آ جانا ہے 40 D اور یہ 17 اس سیڈ پہ چلا گیا 33 پلاس 17 تو D equal to ان کو پلاس کیا تو یہ 50 اور 40 اس سیڈ پہ آ جائے آ جائے ابھی بھی ہمارا آنس نہیں آیا ہم کیا کریں گے 5 آور 4 کو ڈی وائیڈ کریں گے کلکولیٹ کریں گے تو ہمارے پاس جو ہے equal to 1.25 آنس آ جائے گا ٹھیک ہے اس طرح سے اس کا آنس آ جائیں آگے اس کا question number ہم کریں گے 10 10 خیر نہیں تو اس کو بھی ہم نے points لگے ہوئے بہت آسان question ہے صرف point لگا کے اس نے confuse کیا ہوا ہے ہم نے point ختم کرنا ہے تو ہمارا question جو ہے وہ حل ہو جانا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں point کے بعد ایک انس آئی ہے یہاں پہ یہ point کی کوئی value نہیں ہے یہاں پہ 4 ہی ہے یہاں پہ 5 ہے اور اس کا point کے بعد ایک انس آئی تو ہم کیا کریں گے 7 over 10 r minus 4 equal to 5 minus 13 over 10 r ٹھیک ہے اب یہاں پہ نیچے سب کے ساتھ 10 ہے تو ہم اس کو ختم کرنے کے لیے multiply by 10 on both 10 multiply 5 10 multiply 13 over 10 r یہ 10 10 سے cancel یہ 10 10 سے cancel تو یہاں پہ آگیا 7 r minus 10 40 40 یہاں پہ 50 minus 13 r ٹھیک ہے تو یہ سیمپل میں ہمارے پاس آگیا ہے 7 r اور یہ r والی رقم پاس 13 r ہو جائے گی یہ 50 ویسے 40 جب آئے گا تو 20 رہے جائے گا تو 20 r ہو جائے گا تو 90 رہنے رہنے دیں گے کیونکہ ہمیں r کی value چاہیے یہاں 90 over 20 کر دیں گے یہ 0 اس 0 سے کینسل ہو جائے گا تو 9 over 2 آ جائے گا اس کو ہم divide کریں گے مزید آگے تو آپ کے پاس جو r کا ans ہے r equal to 4.5 آپ کے پاس ans آ جائے گا ٹھیک ہے اس کو cut کر کے جب آپ کریں گے divide کریں گے یہ ans آ جائے گا ٹھیک ہے آگے 2.4 2.4 کو x کے ساتھ پھر اسی کو اس کے ساتھ multiply کریں گے then ہم اس کا جو point ہے وہ ختم کر لیں گے تو ہمارا question ہے جو وہ حل ہو جائے گا ٹھیک ہے آہ یہاں پھر ایسا بھی کر سکتے ہیں پہلے آپ point کر لیں پھر اندر multiply کروا دیں تو کوئی اس کا issue نہیں ہوگا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا لیکن خیر آپ 2.4 x plus یہاں پہ آپ multiply کروا دیتا ہوں یہاں پہ میں 2.4 multiply 2 4 2 8 اور 2 2 4 تو 4 point اس کا آجائے گا 4 point 8 equal to 3 point 3 plus 0 point 4 x تو آپ کے پاس جو ہے 2 point sorry points جو ہے وہ ختم کروا دوں گا میں یہاں پہ تو 10 x ہو جائے گا plus 48 8 over 10 equal to 33 over 10 plus 4 over 10 x ٹھیک ہے جی تو آپ کیا کریں گے نیچے سب کے 10 ہے تو سمپل سی بات میں نے آپ کو سکھایا اس کا LCM لے گئے تو 10 نہیں LCM آئے گا تو 10 ملٹیپلائی 24 over 10 x plus 10 ملٹیپلائی 48 over 10 equal to 10 ملٹیپلائی 33 over 10 plus 10 ملٹیپلائی 4 over 10 x ٹھیک ہے جی یہ اس کے ساتھ کٹ ہو گیا یہ اس کے ساتھ اور یہ اس کے ساتھ ٹھیک ہے تو 24 x plus 48 equal to 33 plus 4 x ٹھیک ہے یہ سمپل میں مارے پاس جو رقم آگئی ہے اس کو حل کرنا بھی آسان ہوتا ہے اس لئے میں آپ کے جو نیچے پہلے پوائنٹس قتم کروا دیتا ہوں کیونکہ پوائنٹس والے کو پلاس منس ہم کرتے ہیں تھوڑا سو اس میں کنفیوزی ہوتی ہے اس لئے میں یہ ایسے کرتا ہوں ٹھیک ہے 24x یہ x والی values کے ساتھ لے آنگا تو یہ منس کی ہو جائے گی ٹھیک ہے 33 ویسی یہ اس سیڈ پہ لے کے آنگا تو منس 48 ٹھیک ہے تو 44 میں سے آپ 4 نکال دیں تو 20x 48 میں سے آپ 33 نکال دیں گے 8 میں سے 3 نکال لیں تو 5 4 میں سے 3 نکال لیں تو 1 ٹھیک ہے اور وہ بھی منس کا کیونکہ بڑی رقم کے ساتھ یہاں پہ منس ہے اچھا اب آپ کے پاس جو آنس آجانا ہے x equal to minus 15 over 20 ٹھیک ہے یہ ایک ہی ٹیبل میں کٹ ہوتے ہیں تو 5 3000 اور یہ 5 4000 equal to minus 3 over 4 اس کو مزید آگے آپ divide کریں گے تو آپ کے پاس آنس آج آج گا x equal to 0.75 آپ کے پاس آج 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 اس کو آپ میں نے آپ کو بتایا ویسے میں یہاں پہ بتا نہیں رہا آپ کیونکہ ٹیم ویس رہا ہو اس لیے جلدی جلدی آپ کو صرف سمجھیں اس کو کلکولیٹ کر لیں یا رخ پہ جا اس کو divide کر لیں جیسے میں اس divide کروں گا تو یہ 4 اس کے ساتھ divide نہیں ہوتا میں نے 0 لگا لینا ہے میں شروع میں بتا رہا تھا لیکن خیر 2 0 اور 5 یہ 20 ٹھیک ہے تو یہ ہمارا آنس آجائے گا تو یہ صرف ٹائم بچانے کے لئے میں آپ کا آنس نکال رہا ہوں آگے اس کا question مارے رہ گئے ہیں دو question number 11 کریں گے یہاں بھی دیکھیں ہم سب سے پہلے اس کے جو points ہیں اس کو ختم کر لیں گے تا کہ ہمارا question ہے سمپل میں ہو پہ میں آسان ہو جائے اور جلدی ہو جائے ٹھیک تو اس کا جو آنس ہے وہ 3 over 10 آجائے گا minus اس کا جو آنس ہے یہ آجائے گا اس کا جو ہے 7 over 10 آجائے گا اور minus 22 over 10 آجائے گا اور یہ x ٹھیک آپ نیچے سارے 10 ہیں تو 10 کے ساتھ ملٹیپلائی کروا دیں اس کو ٹھیک ہے جی یہ اس کے ساتھ کٹ ہو گیا اور یہ اس کے ساتھ کٹ ہو گیا تو ہمارے پاس 3 x minus 14 equal to 7 minus 22 x ٹھیک ہے جی تو 3 x plus 22 x equal to 7 plus 40 ٹھیک ہے میں نے جو رقمیں x چینج کر دی x والی set پہ لے آیا constant value set پہ لے آیا تو یہ ہو گیا 25 x equal to اس میں plus کریں تو یہ 21 ہو جائے گا ٹھیک ہے تو x equal to 21 over 25 5 ٹھیک ہے اب اس کو مزید آپ آگے حل کرنے کے لئے آپ کیا کریں گے 25 کو 21 کے ساتھ divide کر دیں گے ٹھیک ٹھیک جب نے جب divide کر دیا تو آپ کے پاس 0 point 84 آنس آ جائے گا ٹھیک ہے اس کو divide کر کے آپ راکھ دیکھ لینا ہے اچھ 4.8 اس کو جو ہے ہم کیا کریں گے پہلے اندر multiply کروا لیتے ہیں then جو ہے ہم اس کو آنس لکھا لیں گے تو 4.8 multiply 3 8 4 24 4 2 carry اور 3 4 12 اور 2 14 ایک انس کے بعد جہاں پہ point ہے multiply آپ کو آتی ہی ہوگی تو آپ کا یہ آجے گا 14 point 4 x اور 4.8 کو 2 سے کریں گے پلاس 4.8 کو multiply کیا 2 کے ساتھ 1 carry 4 2 8 اور 1 9 تو 9.6 آجائے گا آپ کے پاس اس کا دوسرے کو multiply کرنے کے بعد equal to یہاں پہ ویسے کی ویسے اور plus 0.6 ٹھیک ہم سب سے پہلے ان کے جو points ہیں وہ ختم کر لیں گے then آگے ہم اس کے simplify کریں گے ٹھیک ہے تو اب نیچے LC میں ہمارے پاس آگیا ہے 10 10 10 تو اس کو ہم ختم کر دیں گے multiply by 10 on both side نائٹی سکس ایکوال ٹو ٹوٹی فور ایکس پلاس سکس ویسے آپ ان کوشنوں کو ڈریکٹ بھی کر سکتے ہیں ضرور ہی نہیں ہے کہ آپ نے اس کو ایسے ہی کرنا ہے ٹھیک ہے اچھا اب میں ون فور فور ایکس یہ ایکس والی ویلیو اس سیڈ پہ لے ہوں گا یہ میں اس لیے ایسے کر رہا ہوں کیونکہ میں نے پیچھے آپ کو کوشن اس طرح سے سمجھائے تھے تو آپ اس طرح سے آسانی سے کر لیں گے ایک ہی میتھر سے بچہ جو ہوتا ہے وہ جلدی آسانی سے کر لیتا ہے اب اس میں سے یہ فوٹ فور نکال دیں تو یہ ہنڈرڈ ایکس آ جائے گا اور اس میں سے یہ نکال دیں تو یہ نائنٹی آ جائے گا اور وہ بھی مائنس کا ٹھیک ہے تو ہنڈرڈ اس سیڈ پہ جا کے ڈیوائیڈ کر دیں گے ایکس ایکوال ٹو نائنٹی آور ہنڈرڈ ڈیوائیڈ کیا یہاں بھی مائنس آ گیا اب اس کے ساتھ یہ مائنس زیرو زیرو سے کٹ ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا نائن آور ٹین اب آپ کو پتہ ہے اس کا پوائنٹ لگ گیا تو آپ کے پاس ایکس ایکوال ٹو آنس آ جائے گا زیرو پوائنٹ نائن تو یہ اس کا آنس آ جائے گا ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے یہ کوئشن ہے جو آپ نے کرتے جانا ہے بہت ہی آسان میں نے طریقہ ویسے کوشش تھی آسان طریقہ بتاؤں کیونکہ بچے بعض ایسے ہوتے ہیں پوائنٹ والے سوال لوگ کو پلاس کرنا ہونے کے لئے مشکل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے وہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں اب اس کو کیسے کریں گے تو یہ مائنس آنس طریقہ پوائنٹ کو ختم کر کے آگے یہ پلاس مائنس کرنا آپ کے لئے آسان ہو گیا ٹھیک ہے آپ ایسے کر سکتے ہیں تو بہت شکریہ آپ کا جو ہے کمپلیٹ ویڈیو دیکھنے کا اور اگر ان کوششنوں کی آپ کو سمجھ لگی ہو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور سٹوڈنٹس کو بتائیں چینل کو سبسکرائب کریں بہت شکریہ اللہ حافظ